موسیقی موسیقی نوشکار ہمارے خاص کارکرم موسیقی 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 کی جو ہوتی تو عام لوگوں سے جھڑی لیکن ساشن اور پرساشن تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں یا پھر ان تمام آوازوں کو کہیں دبا دیا جاتا ہے ایسی عام خبروں کے ہمارا خاص کا رکم حلہ بولی تو حلہ بول میں جب ہم بات کریں گے مدیفردیش کے بالا خار کے جیان یہ کیسا سکول مدیفردیش کے بالا غار جھلے کے گرامین انچلوں میں سکشا کی الگ جگانے کا کام تو کیا جا رہا ہے لیکن ذمہ داروں کی لاپرواہی کئی معاملوں میں روڑا بن گئی ہے معاملہ جھلا مکھیالے سے محض پانچ کلومیٹر دور ستھت گرام کمہاری کا ہے جہاں پرائیمری سکول کے بچے کھلے آسمان کے نیچے پڑھائی کرنے پر ویوش ہیں یہاں سکول بھون تھا لیکن کچھ سال پہلے آنڈھی توفان میں ڈھائے گیا اس کے بعد سے ہی یہاں شالہ کے لیے نیا بھون بنانے کی ذہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اسکول کا سکشک تو اپنا کرتب میں نبھا رہے ہیں اور بچوں میں بھی پڑھنے کی لیلک کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سکول تو روز لگتا ہے لیکن خلے آسمان کے نیچے ظاہر ہے خلے میں بچوں کو موسم کی مار بھی جھیلنی پڑتی ہے ساتھی اور بھی کئی طرح کی سمسیاں سے انہیں جوچنا پڑتا ہے سکشکو نے کئی بار یہاں کے جن پرتی ندھی اور سکشا ویبا کے کرتا دھرتا ہوں سے کو سمسیاں سے آفگت کرائے لیکن نتیجہ صفر ہی نکلا اب حالات یہ ہے کہ یہاں کے سکشکو اور گرامینوں نے چند چندہ کر کے سکول بھون بنانے کی تیاری شروع کر دی میں ساتھ لوگ سے میندی کر دا ہوں کہ یہ ایک بیلڈنگ بنا دے ہمارے 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 بہت دور سے آتے ہیں وشرا مپور سے اس کے کے لئے ہمارے سمسیاں سے آئیے ہمارے سکشکو نے ایک سکشکو نے ایک سکشکو میں تین کلاس ہے یہ بلڈنگ آنسے چھت سات سال پہلے خوات توفان آئی کی بہت بہت بھاری ہے اس توفان ہے بلڈنگ ہی ہے اور اس کے بعد ہم نے کئیوں جگہیں لکھا پڑی کر دیئے کئیوں جگہیں مانگ کیے مگر بلڈنگ کا آج تک کچھ نہیں ہوا اور یہ کسار جیسے لڑکے من کی بات میں مردی جی نے نام لییا ہے کہ من کی بات میں کسار کا نام یہ لڑکے کو بھی بلڈنگ نہیں لیے مردنگ کیوں گے 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 لڑک ساتھ بار سے بریڈنگ گیر چکی ہے بیبھاگ کو کئی بار سے بہرے بلشہ پڑی نہیں کیے اپنا آستک کچھ ایسا روڑی نہیں ہوئی ہے اور بھاون سالہ بھاونہ ہونے سے کبھی مادنی سالہ کی بریڈنگ میں کبھی باہر ہے چلاو بیبستہ ہوئی ہے سبھے سکول پر ٹائم ساڑھے 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 بارہ بجے تک کا ہی ہے بچے بہت دور دور سے آتے ہیں چونکہ یہ انگریس وابدھی ہم کا سکول ہے اس لیے کہ دائمون چھتے کے بچے بھی آتے ہیں سوہے آنے میں بلڈنگ سے آتے ہیں برسات میں برسانی ہوتی ہے تو یہ کیسا سکول جہاں پر لگ وقت سات سے آٹھ سال پہلے آندھی توفان کی قارن سکول کا جو بھاون تھا وہ ڈھا گیا تھا لیکن اس کے بعد کسی بھی ذمہ دار نے یہاں پر سکول بھاون بنانے کی زہمت نہیں اٹھائی اور نتیجہ یہ رہا کہ بچے تو پڑھ رہے ہیں اور سکشک بھی یہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن کھلے آسمان کے نیچے ان بچوں کو سکشا مل رہی ہے ہمارے سہیوگی حریش لیل ہرے ہمارے ساتھ اس خبر پہ جڑے ہیں حریش بالا گھاٹ سے محض پانچ کلومیٹر یعنی کہ جلہ مکہلے سے محض پانچ کلومیٹر کی دوری پر کمہاری ایک گاؤں ہیں جہاں کے بچے اور سکشک دونوں ہی اپنی ذمہ داریوں کا نربحن کر رہے ہیں یعنی کہ بچوں میں پڑھنے کی للک ہے اور سکشکوں میں بچوں کو پڑھانے کی للک ہے دونوں اپنے کرتا ہوئے نبھا رہے ہیں لیکن بچارے یہ بچے اور سکشک کھلے آسمان کے نیچے سکشا گرہن کر رہے ہیں اور انہیں کھلے آسمان کے نیچے سکشا مل رہی ہے دیکھیں اسمیتہ جی آپ بتا دوں کہ بالا گھر نگر مکہلے سے محض پانچ کلومیٹر دور پر کمہاری گاؤں ہیں اور کمہاری گاؤں میں ایک بڑا ہی عجیب چی تصویر ایک سکشا جگت کی دیکھنے کو ملی کہ یہاں پر کھلے میں جب یہ سکشا کارے چل رہا تھا تو یہ بہت چوکانے والی بات کیا اور اس کو ہم نے اپنے کیمرے میں قید کرنے میں جرہا بھی دیر نہیں لگائی کیونکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری موڈی جی نرینڈر موڈی جی نے اپنے من کی بات میں ریڈیو میں جس کسار اوڑڑے کے نام لیے تھے سوچھتا کے نام پر تو وہ سوچھتا کا جو برانڈ ایمیسیڈر بالا گھر جی لے میں بنا تھا حریش آپ کو روکتی ہوں حریش آپ کو روکتی ہوں انوپ سنگھ بیس جو کانگریس نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہیں اور وہ دلی میں موجود ہیں انوپ سنگھ بیس جی بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا نیوز ورڈ میں دھنیواز دھنیواز بتائیے سر بالا گھر سے محض پانچ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہیں کمہاری گاؤں آپ نے نام سنا ہوگا اس سکول کا بہت اچھے سے جانتا ہوں کمہاری گاؤں کو بھی اور اس سکول کو بھی بتائیے سر سکول آپ جانتے لیکن ویڈمبنا یہ ہے کہ وہاں پر بچے تو سکشا لے رہے ہیں اور سکشا بھی انہوں نے سکشا دے رہے ہیں یعنی کہ سکشا کا عدان پردان تو چل رہا ہے لیکن یہ عدان پردان جو ہے وہ کسی سکول بھاون میں نہیں بلکہ کھلے آسمان کے نیچے ان بچوں کو لینا پڑ رہا ہے دیکھیں پندرہ سال کے دوران جو بھاچپا شاہدان میں جو دو دکھائیں ہوئی ہیں سکشا جگت کے چیتر میں جس طرح کی بھاچپا کی پندرہ سال کی سرکار نے اوزوستہ کالب کیا ہے نہ سکول کے بھاون ہوا کرتے ہیں نہ ان کے سمیں نہ کسی پرکار کی بھاستہ ہے اب ماننی کمالنہ چی کے اس ایک ورش کے دوران اس شالہ کا انسٹیمیٹ سے لے کے ساری بھاستہیں کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھ گئی ہیں اور نشطروں سے آپ یہ مان کے چلیے کہ چھے ماہ کے اندر یہ سب جتنی آبیوستہ ہیں اسے ٹھیک کرنے کا پریاد کر جا جائے گا ہم لوگوں نے بھی پیشت کر ماننی کمالنہ چیف جو بالا گھاٹ جلے میں اس طرح کی جتنی شالہ ہیں اور جہاں شکشکوں کا باہو ہے وہ ساری لفت انہیں سوپی اور انہوں نے آٹھوست کیا ہے کہ چھے ماہ کے اندر اس تصویریں درست کر دی جائیں آلوگ جی چھے مہینے میں آپ تصویریں درست کریں گے بہت اچھی بات ہے کم سے کم ان بچوں کا خیال تو کسی سرکار نے لیا لیکن میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اس گاؤں کے بہت اچھے سے جانتے ہیں اس سکول کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سے جانکاری ہے تو کیا آپ کا یہ کرتاویر نہیں تھا کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ کہیں کوئی ایک بھاون کوئی ویکالپک ویوستہ تو کم سے کم کرائی جاتی آپ کو بھی پتائے کہ موسم کس طرح سے بدلہ ہے خلے آسمان کے نیچے یہ بچے پڑ رہے ہیں ایسے طرح سے آپ کا کہنا سو پرتی شکتا ہی ہے لیکن اس جو کماری جیتر میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا پریابت بھاون ہمیں نہیں ملا ہمارا ایک جو شکتا کے جو ڈیو ہیں ان سے بھی میری 15 دن پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے آس پاس کیا تھا کہ آس پاس کوئی ایسا بھاون ہم سلاس کر رہے ہیں جہاں کچھ ویکالپک ویوستہ کی جاتا ہے سر کے ایک سال میں ایک بھی ایسی جگہ ایسا کوئی بھاون آپ کو نہیں مل سکا کیا پنچائت بھاون بھی آپ کو نہیں تھا دیکھئے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ چانچی کارے کو پپن کرانے کے لیے سیمنٹ بنتا ہے پھر اس کے پروسز ہوتے ہیں پھر ٹیٹر ہوتے ہیں سر سائش کی بھاونوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر بھاون بنا ہوا سکول بنا ہوا تو وہاں پر سیمنٹ رکھی جاتی ہے یا پھر وہاں پر کوئی اور چیزیں رکھی جاتی سامان رکھا جاتا ہے ایسی بھی تصویریں ہم نے مدھی پردیش میں دیکھی ہیں لیکن یہاں تو بچے پڑھ رہے ہیں سکشک بقاعدہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کیا ایک بھاون انہیں نہیں محسن سکا تھا کیا ایک ویکلپک ویوستہ نہیں کروا سکے آپ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں آپ نے بہت اچھے ویشے کو اٹھایا ہے پندرہ سال میں جس طرح کی دردشہ شالہ بھاونوں کی مدھی پردیش کی باج پر سرکار نہیں کیے وہ پندرہ سال کی دردشہ تو سر سرکار کی بھی تو وہ دردشہ ہو گئی جنتہ نے اس کا جواب دے دیا اسی لئے وہ نے ستہ سے ہٹا دیا اور آپ کو سنگھاسن دے دیا نہیں نہیں سنگھاسن کا نہیں ہے ہم لوگ کو سیوہ کی دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نکشت روپ سے بچوں کا جو اس جس طرح کا ان کا خیال ہونا چاہی شکشہ کی شیطر میں بھاون ہونا چاہیے اس کے اسٹیمنٹ سے لے کے سارے ایسے بھاونوں کو چنمت کر کے ان کے ٹیڈر لگا چیئے ہیں میرے ڈیو سے بھی بات ہوئی نہیں بندرہ دیکھ کانگریس گرمینٹی ہونے کے لاتے میں نے اس جسہ میں بہت سیاد کی ہے میں آپ کو آش وقت پر انوپ جی میرے سان جڑے رہی ہے ہمارے سہیو کی حریش ہمارے سان جڑے ہوئے ہیں ذرا ان سے بھی تھوڑی سی جانکاری اور لے لیتے ہیں حریش انوپ سنگھ بیرس کانگریس ستہ ہمارے سانت اس وقت فون لائن پر موجود ہم کا کہنا ہے کہ چھ مہینے میں ستیاں صدر جائیں گے ایک بات بتائیے کیا یہاں پر کوئی بھی ایسا بھاون نہیں تھا جہاں پر ان بچوں کو پڑھایا جا سکتا تھا کیا ایسی کوئی تصویر گاؤں میں آپ نے دیکھی تھی جب نیوز وال کی ٹیم اس خبر کو کرنے پہنچی تھی دیکھیں اس میں تازی میں یہاں بتا دوں کہ یہ جو کماری گاؤں ہے کماری گاؤں میں وہاں پر جو ہے میڈیل اسکول بھی ہے اور ہائی اسکول بھی ہے لیکن چونکہ ویڈمنا کی بات یہ ہے کہ میڈیل اسکول اور ہائی اسکول کا جو سمائے ہے وہ گیارہ بجے سے ہے اس لئے جو ویکلپی توجہ تھا اگر دیکھا جائے تو یہاں ویکلپ کے طور پر مہا جو ہے کبھی کبار ان کو کمرا دے دیا جاتا ہے آپات کالین اسٹی پی میں جیسے بھاری بھاریس ہو یا یہ ہو لیکن خود کا بھون ان کا آبھی تک پچھلے چھے سات سال ہو گئے ہیں چھے سات سال میں جب سے ان کا بھون وہ آندھی تکھان کا اڑا ہے تب سے ان کو ان کے بھون جو ہے نشیب نہیں ہوئا ہے ان کو اور اس میں میں جو دلچسپ بات بتا رہا تھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پردان منتری ناریندر موڈی جی نے جو جس لڑکے کا نام سوچتا کے لیے اپنی منکی بات میں لیے تھے سکول میں تھا اور تسار اروروے اس کو بھی آج تک کے جو ہے بلڈنگ نصیب نہیں ہو پائی تو یہ بڑی ایک ویڈمرا کی بات ہے جی جب موسم اس بار اتنی تیز بارش ہم نے دیکھی تھی حریش تب یہاں پر ان بچوں کو سکول لگتا تھا ان کا یا پھر اتنا سمیہ تک ان کا سکول ہی نہیں لگا تھا دیکھئے یہاں پر برامدہ ان کو دے بیا جاتا ہے جو ہائی اسکول کا برامدہ ہے میڈیل اسکول کا ہے تو اس میں یہ سوچ لیجیے کہ یہ پوری تین تین کلاس کو ایک ساتھ لگاتے تھے اور جہاں تک ہم نے یہاں شکچکوں سے بات کیے شکچکوں کا کہنا ہے کہ یہ انگریجی مادیام کا اسکول ہو چکا ہے تو اس لئے آپ درد سنکھے بھی اتھیک ہاسی ہے ایسے میں ان بچوں کو شکچن کارے کرانا اور اتناکن کارے کرانا بڑا مشکل ہے چونکہ آب تھنڈ کا سمائے تھنڈ میں ساڑھے آڑھ بجے سے اسکول لگائی جاتی ہے اور ساڑھے جہرہ بجے تک لگائی جاتی ہے تین چار گھنٹوں میں ان کو عجیم رکھ کرنا اور ان کے پورے ویسائے کو وہ کرنا بڑھانا یہ اب ان کے لئے چنوٹی بن گیا ہے اور بڑی ایک ویڈم بچے کا بھی ذکر ہوا ہے جس کا نام تردان منزی نارید رمودی آپ نے من کی بات میں بڑی گمبیلتا سے اور جمع داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ سوچتہ بیان کی دشا میں ایک موگ بزر بچہ جو تیٹی بجا کر جاگروب کرتا تھا اس کے ویشے میں نارید رمودی جی نے من کی بات میں اس سے بات کر کہا تھا کہ ہم تمہارے جیون میں تمہاری شکشہ کا خیال رکھیں گے تمہارا سویم کا خیال رکھیں گے آج مدبردیس کی سرکار کا بجٹ ہے وہ پانچ ہجار کروڑ روپے کم کر دیا گیا آج ہم لوگ ڈلی میں دھرنا دنے جا رہے ہیں وہ انہی سب بات کو دی کر رہے گے مدبردیس سرکار مدبردیس سرکار کے ساتھ کر رہی ہے اور جو موڈی جی نے جو اس طرح کی گھوش رکھی ہوئی ہیں موگ بجر بچوں تک کو بھون نہیں مل پا رہے یہ بات سکتا ہے ہم اس سرکار میں جو سرکار کا سو سن بیوار ہے اس دور کرتے بے مدبردیس سرکار کو سکتر میں سی سی یوگ کرنا چاہیئے جلد کیا جاتا سرکار سرکار یہاں پر سی یوگ نہیں کرے گی اور اس طرح سے آپ لوگ دھنہ دیں گے تو سرکار کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ سرکشہ ابھیان کا لے کر بات کرے جب سکول کھلے تھے مکہ مندری نے خود وہاں جا کر ان تمام کارکرموں میں شرکت کی تھی بالا گھا جب بھی ان کا دورہ ہوا ہے جب بھی وہ وہ پہنچے ہیں تب ان کا یہ ضرور کہنا ہوا ہے مجھے پہنچے پہنچے مکہ مندری بنے کمال مجھے تک بالا گھا دورہ نہیں منا ہے لیکن انہوں نے بالا گھا کے ویشے میں آپ کو بتا دوں یہ سے بہت بارے میں جانکاری تو تھی جب آپ ستہ میں آئے تب بھی اور جب ستہ میں نہیں تھی تو کیا ان کے لئے کوئی ویوستہ نہیں ہو سکتی تھی سر میرا سوال صرف اتنا ہے اور اب بھون آپ نے آشوازن چھ مہینے کا دیا سر سنی نا چھ مہینے کا اپنا آشن دیا ہے کہ ہاں اگلے چھ مہینوں میں ان پر اور تیزی سے کام کیا گیا گا لیکن آپ خود سوچیں نا کھلے آسمان کے نیچے ان بچوں کا سکشہ گران کرنا کیا آسان ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی کتنی پریشانی ہوئی ہوں گی کیا ایسے مدی ردیش امید ہمیں یہی ہے کہ کم سے کم جب تک بھون نہیں مل پا رہا ہے تب تک کوئی ایسی ویوستہ یہاں پر ہو جائے تاک بچوں کو سکشہ گران کرنے میں کوئی تکلیف نہ بچوں بچوں کھولے میں اس کو بھون ہے وہ بہت کو گین سکشہ دیشمنٹل کر دیا گیا ہے ورطمان میں جو وہ سکشہ پہلی جو بار وی تک ایک سالہ ایک پلیسر کے تاک تاک سکشہ تاک ہم سکشہ 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 یہاں تو جانکاری بی آر سی صاحب کو ہے ہی نہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلی سے بار وی تک جو ہے وہ ایک سنجالت ہو رہا ہے ایک جگہ پہ ناریندر جی تصویروں میں سام دیکھ رہا ہے کہ بچوں کے پاس بھون یا شالہ نہیں ہے کھلے آسمان کے نیچے بچے پڑھائی کر رہے ہیں بھون کا پرس دیا جی آئے سوچ مل جائے گی تو بہن بنا دیا جائے گا آروب جی بہن بہن بات بتا رہا ہوں کہ سوچ رکی کے لیے جیسے سوچ رکی آئے گی تو اس کا ٹین لگ کر دیا جائے گا اور اس نیویدہ کی جو عدیق موضی رکھی گئی ہے وہ تین مہار رکھی گئی میں تو 6 مہار قسم میں مانگ جی تو کیا آپ پر بی آر سی مہار کو کسی طرح کے کوئی نردیش دیں گی کی ویقل پک ویوستہ کی جائے میرے مات کی آواز پاپ نیویدہ جی ہمارے ساں جڑے کانگرس دیتا زرہ بہت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں سنتو لیجئے جی نیویدہ 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 بی آر کوشش کریں گے کی جیلا سرکار کے مات جان سے اس سی میٹ کو جلد سی جلد پاس کرا کے اور اس پہ ٹینڈر لگا کے بہونتہ کارے پارام ہو تاکہ بچوں کو کھولے آسمان میں جو شکشہ کرنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے وہ نیجات پاسکے اور نیا بہون کو ہاں میڈم جی بولی آنو سنگ بیس جی نے آپ سے نویدن کیا کہ جلد سے جلد یہاں پر کوئی کارے واہی آپ کریں تاکہ بچوں کی جو سمجھتے ہے وہ نیجات پاسکے میڈم پوری کاروائی کی جا چکی ہے پرستہ تیار ہو پہ بھوپال بھیجا جا چکا ہے اور بھا خرید سے بھوپال سنگ ہو چکا تھا اور سی سنگ ملتی ہے تو وہاں بھوپال تکار بنا دیا جائے گا تو چھے سال سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے میڈم ابھی پاس سال سے اپل میں نویل بھون کی سنگ 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 آئے بات کو سوکار نہیں کر رہے پہ پہ سنگ کلومیٹر کنا رہے میڈم بھا سنگ کلومیٹر کنا رہے ہائیٹ سیکنڈری کا پھولا بھون کمپلیٹ ہے اور میڈل سکول بھون ہے وہاں تک پرائیمری پھول کی سکت آئے اس کے لیے جیسی سکتی ملتی بن جائے گا تب بچے کھولے آسمان کے نیچے سکشہ لیتے رہے سٹھنڈ میں بچے کھولے آسمان میں سکتا نہیں لے نارین جی کانگرس نیتا ہمارے سان جڑے ہیں آنوب جی بی آر موضہ آپ ستکال وہاں پر کماری جائیں اور دیکھیں کی بات سکتا میں بچوں کو کسی پرکار کھٹنائی اور بچوں کو کھولے آسمان کھولے 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 بہت شکریہ ہمارے سان جڑنے کے لئے امید کریں کہ آپ کی بات کھولے بیار سی مہد تھوڑی تیورت سی رو دے مہد بہت شکریہ ناریندری جی ناریندری جی کتا سامنے لگی گا اس کاری کو پورنے کرنے میں آپ کو جی میرم جی میرم 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 ہم ستکال کرتے کاروائی کاروائی کردے دیکھتے ہم پر 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 ایک سات پی کھول لگانے کلی چلی امید کریں گے کیونکہ اب ٹھنڈ آگئی اور بچے ٹھنڈ میں کھولے آسمان کے نیچے اگر سکھشا گران کریں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بچے بچے سکھشا سکھشا گران کر پائے گا ان کی سمجھ سمجھ یہ بچے جو ہیں پردیش کا وکاس ہمارے دیش کا وکاس کریں بہت 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 شکریہ نارین جی مرس جڑنے کے لیے اور ساتھ ہمارے سہے ہوگی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پوری خبر کو دکھانے کے لیے تو یہ کیسا اسکول اس کی تصویر آج ہم نے آپ کو دکھائی جہاں پر مکھ سمجھ پانچ کا بھون تھا وہ کچھ سالوں پہلے ڈھائے گیا تھا جس کے بعد یہاں پر ککشا تو لگ رہی ہیں لیکن کھلے آسمان کے نیچے لگ رہی ہیں ذمہ دار اگر 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 یہ موسیقی